جی ہاں دوستو جہاں سوشان سنگھ راجپوت کیس میں بوری طریقے سے فس چکے ہیں ریا چکرورتی تو جہاں سوشان سنگھ کے پتہ نے جب پٹنا میں ریا چکرورتی کے خلاف ایف آئی آرداش کرائی تھی تو اس میں یہ باتیں صاف صاف دیکھی جا سکتی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ کروڑ دوپے کی ہیرا فیری کی ہے اور سوشان سنگھ راجپوت کو جبردستی کچھ ایسی دوائے دی تھی جس کی چلتے ان کو پہلے ڈپریشن ہوا اندر ہی اندر وہ بیچارہ پوری طریقے ٹوٹ گیا تھا اور ایک دن اس نے اپنی جان لے لی یعنی کہ جان لینے کی اکسان کے معاملے میں اف آئی آرداش کرائی تھی جہاں پہ ریا چکرورتی کی کمائی اور اس کے پیسے کو لے کر ہیرا فیری پر ہمیشہ سوال کھڑے ہوتے ہوئے ہیں تو جب اس نے دیش کے سب سے مہنگے وکیل شتیش مانے شندے کو سوشان سنگھ کیس میں لڑنے کے لیے ہائر کیا تو اس پر بھی کافی سوال کھڑے ہوئے کہ آخر ریا چکرورتی کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سی کیونکہ موٹی کمائی کرتے ہیں ستیش مانے شندے اس میں کوئی دھوڑا ہے نہیں کئی دنوں سے ریا چکرورتی کے وکیل کی فیز کو لے کر کئی طریقی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن دوستو حالی میں ستیش نے اپنی فیز کو لے کر چپی توڑی اور کئی ساری باتیں سامنے رکھی ہیں انہی باتوں میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی فیز کیا ہے ریا چکرورتی کے وکیل ستیش مانے شندے نے ایک انٹرویو کو دران کہا کہ دس سال پہلے پر کاشت ایک لیخ کے آدھار پر انمان لگایا جا رہا ہے کہ ان کی فیز دس لاکھ روپے ہے یعنی جس آرٹیکل کو دیکھ کر لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کی فیز صرف دس لاکھ روپے ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم دس سال پرانا آرٹیکل کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں گے تو میری ورطمان فیز کہی زیادہ ہوگی یعنی کی ریا چکرورتی پر اور بھی زیادہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کتنی فیز پے کرنے کی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے تتیش آگے کہتے ہیں کہ میں اپنے کلائنٹس سے جو بھی فیز لیتا ہوں اس سے کسی کو بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے اگر انکم ٹیکس والی میری فیز جاننا چاہیں گے تو میں انہیں بالکل اچھے سے بتاؤں گا میں ایسی کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ میرے اور میرے کلائنٹ کے بیچ بہت زیادہ پرسنل ہو آپ کو یاد دلا دیں کہ سوشان سنگھ راجپورت کی بہن شیطہ سنگھ کیرتی نے ریا پر ان کے وکیل کو لے کر نشانہ سادہ تھا فیتہ نے ٹویٹر پر لیا ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ تم اس بات کے لئے پریشان ہو کہ تم سترہ ہجار روپے مہینے کی مکان کی قسط کیسے بھر ہوگی کرپیا مجھے یہ بتاؤ کہ بھارت کے سب سے مہنگے وکیل کو خیئر کرنے کے بعد تم انہیں پیسے کہاں سے دے رہی ہو یعنی کہ دس سال پہلے چھپے ایک آٹی گال میں ساتیش مانے سندھے کی فیس دس لاکھ روپے بتائے گئی تھی تو دس سال کے اندر نہ جانے کتنی چیزوں میں پریورتا نہ جاتا ہے اور ہر سال کتنی فیس بڑی ہوگی اور ہر کیس کو دیکھ کر کیس کتنا گمبیر ہے اس بات کو دیکھ کر وہ فیس لیتے ہیں تو ریاض چکرورتی کا کیس تو ایک دم ہی کرٹیکل ہے کیونکہ اس پر پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے کہ آخر اس کیس میں نیائے ملتا ہے کہ ایک بار پھر سے اننیائے ہوتا ہے کسی ایسے بے گناہ کے ساتھ ساتیش مانے سندھے نے اپنے اس بیان سے صاف کر دیا ہے کہ ان کی فیس کو لے کر کسی بھی بیٹی سے ان سے مطلب نہیں ہونا چاہیے انکم ٹیکس والے کو وہ کل کر جانکاری دیں گے نیکسٹ نائن لیفٹ ریپورٹ